السلام علیکم ویڈیو سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ریسپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے چکن پراتھا رول بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ گھر میں بہت ہی سمپل بنتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے جو رول پراتھا ہم نے بنانا ہے پراتھے کے لیے دو ریڈی کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے میدہ میدہ میں نے لیا ہے دو گپ جتنے آپ کو رول چاہیے آپ اس حساب سے میدہ لے سک ٹھیک ہے ساتھی میں اس میں ایڈ کری ہوں ون سپون نمک ون ٹیبل سپون چینی اور تھوڑا سا بیکن پاوڈر یہ تینوں چیزیں میں اس کے اندر ایڈ کری ہوں ساتھی ہم نے اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دینا ہے اور پانی ایڈ کر کے اس کو ہم نے گھون لینا ہے جو بلکل ریڈی ہے آپ نے اس کو اچھے سے کور کر کے رکھ دینا ہے ایک سے ڈیڈ گھنٹے کے لیے کیونکہ جتنا ٹائم اس کو ملے گا رول کا جو پراتھا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا بنے گا تو آپ نے اس کو تقریباً ایک سے ڈیڈ گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے ٹیک ہے اب ہم چلتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف چکن میرینیٹ کریں گے ہاف کی جو میں نے بون لیس چکن لیا تھا اس کو اس طرح سی کیوب کٹ کر لیا ہے اور اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون نمک 2 टी स्पून میں نے اس میں lemon juice ایڈ کیا ہے 1 टी स्पून میں نے اس میں सفید میرچ ایڈ کی ہے اور 1 टी स्पून میں نے اس میں zero powder ripe کیا ہے half टी स्पून میں میں نے لال میرچ ایڈ کی ہے اور بہت ہی تھوڑی سی میں نے اس میں کالی میرچ ایڈ کی ہے اور ان چیزوں کو ہم نے اچھے سے mix کر لینا ہے اور اس کو ہم تقریباً رکھیں گے 20 سے 25 منٹ کے لئے چلہیں جے اس کو ہم کر دیں گے سائٹ پہ اور اب ہم بنا لیں گے سوس سوس بنانے کے لئے ٹومٹو کیچپ میں نے لی ہے اور مایونیز لی ہے جتنی آپ کو چاہیے آپ اتنی لے لیں دونوں ہم نے برابر لینے ہیں سادھی ہم نے اس میں آدھا جا کا چمچ کھٹا ہوا لسن ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے چھلی سوس تقریباً 1 ٹی سپون میں نے اس میں چھلی سوس ایڈ کیا ہے اور تھوڑی سی ہم اس میں کالی مرچ ایڈ کر دیں گے بہت زیادہ نہیں بلکل تھوڑی سی ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے کالی مرچ نمک بلکل نہیں ایڈ کریں گے کیونکہ مایونیز اور کیچپ دونوں میں نمک ہوتا ہے ہم نے اس میں نمک بلکل نہیں ڈالیا تو یہ ہماری بہت ہی مزدار سوس ریڈی ہو چی ہے اس کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے تو چلیں دی یہ سوس ہماری تو ڈن ہو گئی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے پیاز کٹ لینے پیاز کچھ لوگ بری کٹ لیتے ہیں رول کے اندر ایڈ کرنے کے لیے میں گول پیاز کٹ لیے ہوں تھنڈے پانی میں میں نے ایڈ کیا ہے ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک اور ساتھ ہی اس میں پیاز کٹ کے ایڈ کر دیئے تھے اور اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے پانی کے اندر ڈپ رہنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے واش کر لیں گے پیاز کو ہم نے واش کر لیا تھا اچھے سے سوس بھی ہماری بلکل ریڈی ہے اور کھیریں میں نے لیے تھے آپ چاہیں تو آپ کو پسند ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں رول پر اٹھا کے اندر اس کے علاوہ اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ رہنے دیں آپ اس کے اندر بند کو بھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں ٹھیک ہے جی اب ہم بناتے ہیں چکن چکن بنانے کے لیے فرائی پن میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا آئل بہت زیادہ نہیں لینا ہم نے بلکل تھوڑا سا آئل لینا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون کٹا والا سن اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن اور چکن کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون چیلی سوس اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے کور کر کے ہم رکھ دیں گے تاکہ جو چکن ہیں وہ گل جائے تھوڑا سا اور ہم پانی اس کے اندر بلکل ایڈ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ جو ہم نے لیمن جوس ایڈ کیا تھا چکن کے اندر اسی کا ہی بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو ہم نے بلکل بھی پانی نہیں ایڈ کرنا چکن کے اندر یہ دیکھیں پانچ منٹ کے بعد بھی اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی تھا وہ آپ نے ڈرائی کر لینا پانی ڈرائی ہونے کے بعد چکن کو مزید تھوڑا سا فرائی کر لیں گے اس طرح سے ہمیں کلر چاہیے تھوڑا سا براؤن چکن ہمارا بلکل ڈن ہے اب ہم نے سٹیم دے دنی ہے کوئلے کی پانچ منٹ کے لیے تقریباً کور کر کے ہم اس کو رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اب ہم ساتھ ہی پراتھا بنا لیں گے پراتھا سمپل ہے بلولہ پراتھا جیسے ہم بناتے ہیں ویسے بنا کے آپ نے پراتھے بنا لیں چاہے تو بلولے آپ بنا لیں یا آپ سمپل بنانا چاہتے تو سمپل بنا لیں تو اس طرح سے آپ نے پراتھا بنا لینا ہے زیادہ جلانا نہیں ہے پراتھا بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے لائٹ سے ہمیں گولڈن براؤن ہی رکھنا ہے پراتھے کو تو اس طرح سے آپ نے پراتھے اپنے جتنے آپ کو چاہیے آپ اتنے بنا لیں دو کپ میں نے میدہ لیا تھا تو اس کے پانچ سے چھ پراتھے ایزیلی بن جاتے ہیں یعنی کہ پانچ سے چھ رول آپ کے بہت آسانی سے بن جائیں گے تو پراتھا جو ہے ادھر بالکل ریڈی ہو چکا ہے تو سوس جو ہم نے بنائی ہے سب سے پہلے ہم نے پراتھے کے اوپر سپریڈ کر لینے ہیں اچھے سے کھیرے ایڈ کریں گے اس میں اگر آپ کو کھیرے نہیں پسند ہیں تو آپ اس میں بندگو بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیاز ایڈ کریں گے اس میں ہم اور چکن جتنا آپ کو چاہیے آپ اس کے اندر ایڈ کر لیں ٹھیک ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم سوس تھوڑی سی اور اس کے اوپر ایڈ کریں گے چلیں جی سب چیزیں ہم نے ایڈ کر لی ہیں اس کے اندر اور اب ہم اس کے رول بنا لیں گے اور آپ کے پاس اگر بٹر پیپر شیٹ ہے یا جو بھی چیز آویلیبل ہے ایزی لی آپ اس کے ساتھ جو ہے رول کو کور کر لیں اور جی بہت ہی سمپل بہت مزیدار آپ لوگوں کے ساتھ میرے ریسیپی شیئر کی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ لوگوں کو بسند آئیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ساتھی ساتھ میرے چینل کوکنگ ویڈ امیرہ کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ